بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ کی جب وفات ہوئی تو کہرام مچ گیا جنازہ تیار ہوا ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کیلئے لائے گیا مخلوب کیڑے مکوڑوں کی طرح جنازہ پڑھنے کیلئے نکل پڑی تھی انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بپرے ہوئے دریا کی معنی یہ مجمع ہے جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں حضرت کا وسیع ہوں مجھے حضرت نے وسیعت کی تھی میں اس مجمع تک آپ کے وسیعت پہنچانا چاہتا ہوں مجمع خاموش ہو گیا وسیعت کیا تھی واجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحم اللہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ وحشت پڑھائے جس کے اندر چار خوبیاں موجود ہوں پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولا کبھی کزان نہ ہوئی ہوں اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کی تحجد کی نماز کبھی کزان نہ ہوئی ہوں تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہوں اور چھوٹی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے اثر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں جس شخص میں یہ چار خوبیاں ہوں وہی میرا جنازہ پڑھائیں جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو گویا سام سنگ گیا سناٹ اچھا گیا لوگوں کے سر جھگ گئی لاکوں کا مجمع تھا مگر کون ہے جو قدم آگے بڑھائیں کافی دیر ہو گئی جب بہت وقت بیت گیا تو ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا حضرت قدبدین بختیاری کاکی رحمت اللہ لے کے جنازے کے قریب آیا جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا قدبدین آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن مجھے رسوا کر گئے اس کے بعد برے مجمع میں اللہ تعالیٰ کو خاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ چار خوبیاں موجود ہیں لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمشتہ اللہ اکبر معزز سامین ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر بادشاہی کرنے والے ایسی دنداری کی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے یا کسی بھی قسم کی اور دنیاوی مسروبیت رکھنے والے ایسی عبادت کی زندگی نہیں گزار سکتے اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں